بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین اب آپ لوگ سامنے میں نیا سبق رائے ساکنہ اور مشددہ اس کو لے کر حضیر ہوا ہوں ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں عمار اور حمزہ دو طالبین موجود ہیں عمار السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حمزہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اب ہم اگلہ سبق شروع کرنے جا رہے ہیں آپ لوگوں سے امید ہے کہ آپ لوگ بھی تیار ہو گئے ہوں گے آپ بچوں کے ساتھ آپ بھی شریک ہو جائیں رائے ساکنہ اور رائے مشددہ سب سے پہلے ہمیں اس بات کو دھیان رکھنا ہے کہ حروف تحجی کا ایک حرف ہے را کسی بھی حرف پر حرکت ہو تو اس کو متحرک کہتے ہیں ہم پیچھے پڑ چکے ہیں کسی بھی حرف پر جزم ہو تو اس کو ساکن کہتے ہیں اور کسی حرف پر تصدید ہو تو اس کو مشدد کہتے ہیں یہاں پر رائے ساکنہ اور رائے مشددہ اس کو خاص کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے اندر مشدد اور متحرک اور ساکن ہونے کے بعد اس کے اندر تبدیلیاں آتی ہیں پڑھنے میں تو اس لیے اس کا قاعدہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے جزموالی راہ کو رائے ساکنہ کہتے ہیں اور تشدیدوالی راہ کو رائے مشددہ کہتے ہیں راہ پر زبر یا پیش ہو تو راہ کو پر پڑھیں گے اور راہ پر زیر ہو تو اس کو بارک پڑھا جائے گا راہ ساکنہ سے پہلے بھی زبر یا پیش ہوتے ہو پر پڑھیں گے اور راہ ساکنہ سے پہلے زیر ہو تو اس کو بارک پڑھا جائے گا اس سبق میں ہم کو راہ کو پر پڑھنے کا قاعدہ سب سے پہلے بتائیں گے پھر اس کے بعد راہ کو بارک پڑھنے کا قاعدہ جیسے یہاں پر راہ کے راہ ساکنہ سے پہلے زبر ہے اس لیے اس راہ کو پر پڑھیں گے راہ ساکنہ سے پہلے یہاں پر پیش ہے اس لیے اس کو بھی پر پڑھیں گے یہاں بھی راہ ساکنہ سے پہلے راہ کے اوپر پیش ہے اس لیے اس کو پر پڑھیں گے یہاں راہ ساکنہ سے پہلے زیر ہے اور اس کے بعد حروف مستعلیہ یعنی پر حرف ہے اس لیے اس کو پر پڑھیں گے یہاں ایک بات بتلاتا چلوں کہ راہ ساکنہ سے پہلے اگر زیر اصلی ہو اور اس کے بعد کوئی پر حرف ہو تو راہ کو پر پڑھیں گے جیسے مرسود مرسود تو یہاں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے ارسلنا قرآن یغرور کا مرسود ان سب میں راہ کو پر پڑھا گیا ہے عمار آپ دورائیے اس کو پڑھیں ارسلنا قرآن یغرور کا یغرور کا اب اس میں نانسے تیز پڑھیں گے یغرور کا یغرور کا یغرور کا راہ پر یغرور کا یغرور کا مرسود اپ پڑھیں گے ارسلنا قرآن یغرور کا یغرور کا راہ کو پڑھیں گے یغرور کا یغرور کا مرسودا 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 سب میں قرآن 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 فرقات فرقات امیر تابو امیر تابو یہاں پر دیکھنا ہے قرآن میں بھی راہ ساکن سے پہلے زیر آیا ہوا ہے اور اس کے بعد طا یہ پرحرف ہے اس کی وجہ سے یہ پر ہوگی اگر پرحرف نہ ہو راہ ساکن سے پہلے اگر زیر ہو حرف نہ ہو تو راہ بارک پڑھیں گے یہاں پر پر پڑھی جا رہی ہے اس لیے捨ہ جنگ سے پہلے زیر ہونے کے ساتھ ساتھ را کے بعد پر حرف آیا ہوا ہے اس الطرح فرقات پرحرف قیقتocy میں بھی راہ ساکن سے پہلے زیر ہے اور اس کے بعد قوف پرحرف آیا ہے اس لیے اس راہ کو بھی فر قطن پر پڑھیں گے امیر تابو یہاں پر راہ ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہے اس لیے زیر دوسرے کلمے میں ہونے کی وجہ سے بھی راپور ہوگی یہاں دھیان رکھنا ایک قاعدہ یہ بھی ہے کہ را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہو تو بھی راپور ہوگی جیسے امیر تابو امیر تابو نہیں پڑھیں گے اس کو امیر تابو آوڈینس بھی دھیان دیں گے اچھے طریقے سے قیرطاس فرقتن امیر تابو حمزہ آپ پڑھیں گے اس کو قیرطاسن 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 فرقاتن 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 امیر تابو ساوڈینس رب بر جعونی رب بر جعونی مستقرون مستقرون رب بر جعونی رب بر جعونی شباش مستقرون مستقرون رب بر مستقرون شباش مستقرون 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 شباش مستقرون 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 ہر ایک کا دھیان رکھتے ہوئے ہم کو مثالوں کو پڑھنا ہے اومیر تو اومیر تو اومیر تو اومیر تو منہمیر 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 وصبر آوڈینس بھی دھیان دیں گے کس طریقے سے پڑھ رہے ہیں بچے آپ بھی ساتھ میں پڑھیں تو بہتر ہوگا منشری یہاں پر دیکھیں اخفا کا بھی قائدہ ہے اور را کا بھی قائدہ ہے تو ہم کو تمام قائدوں کو لے کر مثال کو چلنا ہے منشری برر بررین برر برر دررین آپ دو رہی ہے منشری برر آپ راپور کر دی رہے ہیں منشری منشری برر 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 برری دررین 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 شاہت مستمر درریتن درریتن تحریمو 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 آوڈینز بھی دھیان دیں گے بیٹا آپ پھر سے پڑھئے اس کو سین کی سیٹی نہیں آئی اس میں مستمرین مستمرین ذریت 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 تحرم 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 اس کے بعد کا ہمارا سبق ہے حروف قمری اور حروف شمسی حروف شمسی اور قمری انہیں پر اس میں حروف تحجی کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے حروف تحجی ہم نے پڑھا ہے پہلے علیف سے یا تک کہ جو انتیس حروف ہیں ان کو حروف تحجی کہتے ہیں علیف کو چھوڑ کر باقی اٹھائیس حرفوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے چودہ حروف شمسی ہیں چودہ حروف قمری ہیں یہ ایک اتفاق ہے کہ چودہ حروف شمسی ہیں چودہ حروف کہ ان کی علامات ان چودہ حرفوں میں پائی جا رہی ہے ایسے ضروری نہیں ہے کہ ہر تقسیم میں برابر برابر حروف آئیں لیکن یہاں پر دونوں میں حروف شمسی میں بھی چودہ حروف ہیں حروف کمری میں بھی چودہ حروف ہیں ہاں تو حروف شمسی اور کمری کیوں کہتے ہیں ان کو یہ ہم کو پہلے دیکھنا ہے حروف شمسی میں علی فلام کے بعد جب یہ حروف شمسی آتے ہیں چودہ ان کا مجموعہ بھی آپ کو بتایا جائے گا حروف شمسی میں چودہ حروف کمری جب آتے ہیں حروف شمسی آتے ہیں تو ان کو اس کے اندر لام تعریف کا یعنی علی فلام کا ادغام کیا جاتا ہے اور اس میں علی فلام پڑھا نہیں جاتا علی فلام جس کو ہم ال کہتے ہیں علی فلام زبر ال ہم پڑھتے ہیں تو وہ لام جو ہے پڑھا نہیں جاتا حروف شمسی میں کیونکہ وہاں پر ادغام ہوتا ہے ادغام لام تعریف کا جب ہوگا تو حروف شمسی کا لام تعریف کا لام پڑھا نہیں جائے گا اور حروف کمری میں جب چودہ حروف آتے ہیں علام تاریف کے بعد حروف کمری کے تو لام پڑھا جاتا ہے اس میں لام تاریف کا اظہار ہوتا ہے یعنی لام پڑھا جاتا ہے جیسے القامرو میں لام پڑھا گیا تو اسی مناسبت سے کمری رکھا گیا اس کا نام اور اش شمسوں میں لام پڑھا نہیں رہے ہیں ہم حروف شمسی میں لام تاریف کا ادگام ہو گیا ہے لام پڑھا نہیں جا رہا ہے تو جیسا اش شمسوں میں پڑھتے ہیں تو اسی طریقے سے جتنے حرف پڑھ جاتے ہیں ان کو اسی مناسبت سے حروب شمسی کہا گیا ہے تو ہم دیکھیں گے علیف لام اگر حروب کمری کے شروع میں ہوں تو لام پڑھا جائے گا حروب کمری کے شروع میں علیف لام ہوں تو پڑھا جائے گا حروب کمری کا مجموعہ ہے تَدُلُّ سِزَسُنْ نَصَوَرِنْ زَوْتَوَدٍ شُز ان کا مجموعہ ہے تَا اس میں دیکھیں گے یہ حروب کمری ہیں چودہ ان کو اگر ہم الگ الگ یاد کرنے میں دیکھیں تو ہم اس کا مجموعہ یاد کر سکتے ہیں تَدُلُّ سِزَسُنْ نَصَوَرِنْ دَوْتَوَدٍ شُد یہ حروب کمری کا مجموعہ ہے یعنی ان حرفوں میں سے لام تعریف کے یعنی علیف لام کے بعد کوئی بھی حرف آئے گا تو لام تعریف پڑھا جائے گا لام تعریف کو ظاہر کر کے پڑھیں گے جیسے الْقَمَرُ وَغَیْرَا الْقَمَرُ وَالْيَتَامَا اس طرح سے تو یہاں پر جیسے مثال دی گئی ہے وَالْقَمَرِي یہاں پر لام تعریف کے بعد قاف آیا ہوا ہے قاف حروب کمری میں سے ہے اس لئے یہاں پر لام پڑھا جا رہا ہے لام کا اظہار ہو رہا ہے وَالْقَمَرِي وَالْيَتَامَا یہاں پر بھی لام تعریف کے بعد حروب کمری میں سے یا آیا ہوا ہے اس لئے لام کو پڑھ رہے ہیں وَالْيَتَامَا وَالْأَقْرَبِينَ یہاں بھی علف لام لام تعریف کے بعد حمزہ آیا ہوا ہے اس لئے ہم لام تعریف کا اظہار کریں گے وَالْأَقْرَبِينَ ساتھ ساتھ ہم دوسرے قائدوں کے بھی ریایت کرتے ہوئے ہمت 넘و کم سالپین پڑھا ہے وَالْيَتَامَا وَالْأَقْرَبِينَ حمزہ آپ پڑھئے اس کو وَالْقَمَرِ رواباری وَالْقَمَرِ وَالْقَمَرِ وَالْيَتَامَا وَالْأَقْرَبِينَ 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 جواب ہے اس کے بعد مثال ہے مَالْقَارِعَة یہاں پر بھی لام کے بعد قاف آیا ہوا ہے حروف قمری میں سے اور راہ باریک ہے راہ کے نیچے زیر ہونے کی وجہ سے مَلْقَارِعَتُ هُمُلْ مُفْلِحُونَ هُمُلْ مُفْلِحُونَ ہُمُلْ لام کے بعد میم آیا ہوا ہے حروف قمری میں سے اس لئے لام کو پڑھ رہے ہیں ہم جب لام نہیں پڑھا جائے گا تو ہم کو سمجھ جانا چاہیے کہ حروف قمری نہیں ہے بلکہ حروف شمسی ہے کیونکہ دو ہی اس کے قائدیں ہیں اظہار اور ادغام آپ پڑھئیے مَلْقَارِعَتُ مَلْقَارِعَتُ یہاں سننا ہے آپ کو کہ قاف کے ساتھ اگر علی فلام آیا تو ہم علی فلام پڑھ رہے ہیں کیوں پڑھ رہے ہیں کیونکہ اس کے بعد حروف قمری میں سے حرف ہے ہاں کونز حرف ہے قاف سواز تیز بھولی آرام سے ناظرین آپ بھی دھیان دیں گے مَلْقَارِعَ مَلْقَارِعَتُ شابہ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ہُمُ الْمُفْلِحُونَ ہُمُ الْمُفْلِحُونَ شابہ یہ تھا حروف قمری کا قائدہ دوسرا قائدہ ہے حروف شمسی لام تعریف یعنی علی فلام کے بعد اگر حروف شمسی کے چودہ حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آئے گا تو اس میں علی فلام کو نہیں پڑھا جائے گا بلکہ جو حروف شمسی ہے اس پر تشدید پڑھی جائے گی اس کو مشدد پڑھا جائے گا اس میں لام تعریف کا لام نہیں پڑھا جائے گا جیسے اِذَا شَمْسُ اِذَا شَمْسُ اس میں دیکھئے لام نہیں پڑھا جا رہا ہے کیونکہ علی فلام کے بعد شین حروف قمری میں سے ہے اور اس پر ہم تشدید نہیں پڑھ رہے ہیں اس کی پہچان یہی ہے کہ لام تعریف جب نہیں پڑھا جائے گا تو اس کے بعد جو حرف آتا ہے وہ اس پر تشدید پڑھی جائے گی اِذَا شَمْسُ کَانَنَّاسُ کَانَنَّاسُ یہاں پر دیکھو علی فلام کے بعد نون آیا ہوا ہے نون بھی حروف شمسی میں سے ہے تو جب حروف شمسی میں سے نون آیا ہے تو لام نہیں پڑھیں گے ہم یہاں دھیان رکھنا ہے ہمیں اچھے طریقے سے آڈینس بھی دھیان دیں گے حروف شمسی جب بھی آئے گا لام تعریف کے بعد تو لام پڑھا نہیں جائے گا بلکہ لام کے بعد جو حرف آئے گا اس کو مشدد یعنی تشدید والا پڑھیں گے جیسے اِذَا شَمْسُ اِذَا شَمْسُ کَانَنَّاسُ کَانَنَّاسُ اِذَا شَمْسُ اِذَا شَمْسُ پڑھیں گے یہاں پر بھی الصلاة میں لام تعریف کے بعد سعاد آیا ہوا ہے جو کہ حرف شمسی میں سے ہے اس لیے لام پڑھا نہیں جائے گا بلکہ سعاد کے اوپر ہم تشدید پڑھیں گے عمار عبد الرئیس کو شاہواز اس کے بعد کا قاعدہ ہے لام جلالہ کا قاعدہ اس کو لفظ اللہ کا قاعدہ بھی بولتے ہیں لام جلالہ لفظ اللہ کو کہتے ہیں لفظ اللہ کو لام جلالہ کہتے ہیں لام جلالہ کا دو قاعدہ ہے لام جلالہ یعنی لفظ اللہ سے پہلے اگر زبر یا پیش ہوگا تو لفظ اللہ کو پور پڑھیں گے اور لام جلالہ سے پہلے اگر زیر ہو تو لفظ اللہ کو باریک پڑھیں گے سب سے پہلے ہم زبر اور پیش کی مثال دیکھیں گے جس میں لام جلالہ کو پور پڑھا جاتا ہے جیسے اِنَّ اللَّهَ اِنَّ اللَّهَ قَالَ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ سَمِعَ اللَّهُ سَمِعَ اللَّهُ یہ ہے زبر کی مثال لام جلالہ سے پہلے زبر ہو تو آپ دو رہی ہیں امار اس کو اِنَّ اللَّهَ قَالَ اللَّهُ سَمِعَ اللَّهُ سب سے اب ہم پیش کی مثال دیکھیں گے اللام جلالہ سے پہلے پیش ہو تو بھی پور پڑھیں گے آوڈینس دھیان دیں گے اس کو حدود اللہ حدود اللہ یہاں پر بھی اللہ لفظ اللہ سے پہلے دال پر پیش آیا ہوا اس لئے لفظ اللہ کو پور پڑھا جائے گا حدود اللہ یُرید اللہ یُرید اللہ خلق اللہ خلق اللہ تینوں مثالوں میں لفظ اللہ سے پہلے پیش آیا ہوا ہے اس لئے اس کو پور پڑھ رہے ہیں حمزہ آپ اس کو دھو رہیے حدود اللہ اچھے طریقے سے حدود اللہ حدود اللہ شاباش یُرید اللہ یُرید اللہ یُرید اللہ خلق اللہ بلی اللہ بلی اللہ یہاں پر زیر آیا ہوا ہے تو ہم اس کو باریک پڑھیں گے لفظ اللہ کو لفظ اللہ سے پہلے زیر آنے کی ویسے اس کو باریک پڑھا جاتا ہے تینوں مثالوں میں وہی چیز دی گئی ہے لفظ اللہ سے پہلے زیر آیا ہوا ہے تو آرڈینس بھی دھیان دیں گے بلی اللہ دین اللہ بلی اللہ نہیں پڑھیں گے وہ غلط ہو جائے گا بلی اللہ دین اللہ دین اللہ امر اللہ امر اللہ یہاں پر ہمارا لامی جلال کا قائدہ مکمل ہو رہا ہے ہاں اگلا درس ہمارا ہے آیت کرنے کا قائدہ آیت کرنے قائدہ مطلب یہ کہ جو گول دائرہ ہوتا ہے پران مجید میں گول دائرہ بنا ہوتا ہے درمیان میں دو آیت کے تو اس کو آیت کہتے ہیں جس جگہ پر گول دائرہ بنا ہوتا ہے اس کو آیت کہتے ہیں اگر آیت کرنے کے وقت یعنی گول دائرہ سے پہلے جو حرف آ رہا ہے اس پر زبر زیر پیش دو زیر دو پیش ہو تو اس کو ساکن کر کے پڑھیں گے یعنی اس کو جزم دے کر پڑھیں گے آخری حرف پر جزم دے کر اس پر سانس توڑیں گے اسی کو آیت کرنا کہتے ہیں دو زبر پر اگر وقف کرنا ہو تو ایک علیف کے ساتھ وقف کریں گے دو زبر پر ہم جزم دے کر نہیں وقف کر سکتے جیسے احادن سے اگر ہم کو رکنا احادن پہ تو احادا اس طریقے سے رکیں گے گولتا جس کو تاہیت آنیس کہتے ہیں گولتا پر اگر وقف کرنا ہو تو اس کو ہائے ساکنہ سے بدل دیتے ہیں جیسے رحمتن رحمہ رحمتن رحمہ کوئی بھی حرکت اس پہ ہوگی تو اس کو ہائے ساکنہ سے بدل دیا جاتا ہے جاریتن جاریہ وغیرہ اب یہاں پر ہم عوض باللہ اور بسم اللہ اس کی مشک کریں گے آڈینس بھی ساتھ میں اس کو پڑھیں گے پڑھئے آپ لوگ میں ساتھ میں پڑھئے آپ دونوں آڈینس آپ بھی پڑھئے ساتھ میں آڈینس不ڍیرہ اعوذہ اعوذہ باللہ باللہ من الشیطان من الشیطان نِر رجیب آہوذہ باللہ من الشیطان نِر رجیب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اب یہاں پر میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں اور غور سے سنیے گا یہاں پر آیت کیسے کرتے ہیں اور آیت کے اوپر کس طریقے سے وقف کیا جاتا ہے اس کو دھیان دیں گے الحمد للہ رب العالمین یہاں پر عالمینہ ہے اگر ہم اس کو رکیں گے تو اس کو ساکن کر کے رکیں گے اور وہاں پر آیت کا گول دائرہ بھی بنا ہوا ہے اس کو کہتے ہیں آیت کرنا یعنی آیت کے اوپر وقف کرنا رک جانا تو جو حرکت ہوگی وہ ساکن ہو جائے گی یہاں پر نستعین ہے پیش تو ہم اگر اس کو رکیں گے یعنی اس کو یہاں پر آیت کریں گے تو وہاں پر اس کو ساکن کر دیں گے یہاں پر آہدن ہے ہے نا دو پیش کی تنوین لیکن یہاں پر آیت بنی ہوئی ہے گول دائرہ بنا ہوا ہے تو آیت پر اگر ہم رکیں گے تو دال کو ساکن کریں گے یعنی اس پر جزم دے کر وقف کریں گے کسی بھی حرکت پر ہم وقف نہیں کر سکتے اس کو دھیان رکھنا اس کو ہمیشہ آخری حرپ پر سکون ہونا چاہیے یا خالی ہونا چاہیے خالی کا مطلب علف ہوگا تو خالی ہوگا اور اس کے علاوہ کوئی بھی حرف ہوگا اس پر ہم رکیں گے تو اس کو سکون دیں گے یہاں پر دو زبر کی تنوین تھا اس کو ہم نے علف سے بدل دیا ہے اِنَّمَعَ الْعُسْرِ يُسْرَا فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ یہاں پر وقف کریں گے تو ہائے ساکنہ سے بدل دیں گے اس گولتا کو تُسْقَوْ مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٌ یہاں پر بھی دو زبر کی تنوین ہے آنیتن تو اس کو ہم نے سکون دے کر ہائے ساکنہ سے بدل دیا لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَا غِيَةٌ یہاں پر لاغیتن دو زبر کی تنوین تھی اس کو ہم نے ہائے ساکنہ سے بدل دیا لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَا غِيَةٌ اس طریقے سے ہمارا جو قائدہ ہے وقف کرنے کا آیت کرنے کا جس طریقے سے میں نے بتایا تو وہ ہمارا یہاں پر مکمل ہوتا ہے انشاءاللہ اس کے بعد اگلے درس میں ملاقات ہوگی اس کے اندر ہم تشدید معا تشدید اور مد کا بیان انشاءاللہ پڑھیں گے تب تک کے لیے آپ لوگوں سے جدا ہوتے ہیں اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی